اسلام علیکم فرینڈز ایک مرتبہ پھر سے ویلکم کرتا ہوں میں آپ کا اپنے چیرل اپلٹر پوائنٹس میں تو آج ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایک اپڈیٹ آئی ہے تو میں نے کہا تمام دوستوں کو بتا دوں بھئی جو پنجاب گووٹ اور پاکستان جو ہے گووٹ کی جانب سے جاری کی گئی ہے بھئی سکول جو ہے بند کیا جا رہے ہیں پندرہ سیٹیز میں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ پندرہ سیٹیز کون سی ہیں جن میں سکول کارجز یونیورسٹیز بند کی جا رہ ہیں تو وہ پندرہ جو سیٹیز ہیں بھئی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں میں نے آر ریڈی جو پیج اوپن کیا تو بھئی پہلے میں آپ کو انگریشن بتا دیتا ہوں اور ساتھ ہی میں آپ کو ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں دی گووٹ آف پنجاب ہائر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ دیٹیڈ لاہور تین سپٹمبر بھئی آئی تین سپٹمبر ہے بھئی جو نوٹفکیشن تین سپٹمبر کو جاری کی گئی ہے تو یہ کہہ رہا ہے ان دی کونٹینیشن آف دیپارٹمنٹ نوٹفکیشن آف ایوہ نمبر اینڈ ڈیٹیڈ تیس ساتھ دوزار اکی اینڈ پریزنس آف انسٹرکشن ایشوڈ بھائی دی این سی او سی ڈیٹیڈ تری نائن دوزار اکی تین نو دوزار اکیس کو یہ اپڈیٹ آئی ہے ان پبلک ان پرائیویٹ آل آل کے لیے بھائی تمام جو پرائیویٹ ادارے ہیں اور اس کے ساتھ پبلک جو گووٹ کے ادارے ہیں بھائی تمام اداروں کے لیے یہ نوٹفکیشن ہے جس میں یونیوریسٹیز ڈیگری وارڈنگ انسٹیٹیوشنز 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 انڈ کالج ان فالوین سیٹیز شیل ریمین کلوز ڈیو تو ہائی � ایزیزیز پریوینس آف کوویڈ نائنٹین کا کہا جائے رہے ہیں بھائی جو جس کے تروج ہو جو ہے جس کی وجہ سے یہ یونیوریسٹیز کالجز اور سیٹیزیز جو ہیں وہ کلوز رہیں گی بھائی اس میں سیٹیزیز میں آپ کو بتاروں فرس پہ بھی آ رہا ہے راولپنڈی راولپنڈی اور دوسرے نمبر پر آ رہا ہے گجرات تیسرے نمبر پر آ رہا ہے گجرانوالا چوتھے نمبر پر آ رہا ہے بھائی شیخوپورا اور پانچویں نمبر پر سیال کوٹ چ چھٹے نمبر پر لاہور بھائی ساتھویں نمبر پر فیصل آباد آٹھویں نمبر پر سرگودہ اور نویں نمبر پر خوشاب دسویں نمبر پر آ رہا ہے بھائی میاں والی اس کے بعد یارویں نمبر پر آ رہا ہے بھائی آپ کو بتا دوں بکھر اور اس کے بعد بارویں نمبر پر آ رہا ہے خانے وال اور تیرویں نمبر پر آ رہا ہے ملتان اور چودویں نمبر پر آ رہا ہے بھاولپر اور پندرویں نمبر پر آ رہا ہے بھائی رحیم یار خان تو یہ پندرہ سیٹیزن تھیں سیٹیز تھیں جہاں پر جو ہے فرنڈز سکول کروز کیا جا رہے ہیں تو یہ میں نے آپ کو جو ہے نہ بتا دی جو کہ کوویڈ نائنٹین کے وجہ سے جو ہے نہ بند کی گئی ہے تو آگے بات آتی ہے کہ یہ کب تک بند رہیں گی تو اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے جو ڈیٹ ہوگی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس ڈیٹ سے کس ڈیٹ تک یہ جو ہیں ادارے بند رہیں گے تو جو ان کی ڈیٹ بتائی گئی ہے بند ہونے کی وہ فرنڈز چار نو دو ہزار فسٹ ڈیٹ ہوگی بھئی چار یعنی کہ کل چار سپٹمبر ہے تو کل سے یہ ادارے بند ہوں گے یہ ادارے چار تاریخ سے لے کر بارہ تاریخ تک بھئی بند ہوں گے یعنی چار ویکیشن یہ جو ہیں چار تاریخ کو سٹارٹ ہوں گی اور بارہ تاریخ تک جائیں گی یہ ویکیشن تو یہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ہے بھئی یہ بند ہوئی تو اس میں یونیورسٹیز کالجز اور جو ہائر ہماری ایڈوکیشن ہے اس کے بعد پرائمری ایڈوکیشن تو یہ جو ہے کلوز کی جا رہی ہے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے تو فرنڈز نیکس ٹائم ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ ملیں گے